موسیقی 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 بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے ضرورت ہے تو اس کے لئے پھر جو استخارہ کیا جاتا ہے اللہ کے جو ہے پوچھا جاتا ہے جیسے ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر لیں کیا ہمارے لئے بہتری اور ہمیشہ خدا ہی جو ہے علم الغیب جانتا وہ ہی ہمیں جو ہے صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے تو آپ کر رہا سکتے ہیں قرآن استخارہ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ روحانی جیسے کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں کوئی وظائف جاننا چاہ رہے ہیں کوئی حساب کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے حساب جیسے کوئی آپ اپنا نام اور والدہ کا نام بتا کے حساب کرا سکتے اس میں یہ تو بڑھتی ضرورت نہیں آپ کوئی بھی حساب جیسے کہ آپ فائنانشل میٹرس یا فیملی میٹرس کے وارے سے حساب کرانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پڑھنے کے لئے کوئی خاص ہے بچوں کے لئے کوئی رکاوٹیں ہیں تو اس کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی دعا وظائف جیسے کہ اس پرورام میں خاص طور پر وظائف جو ہیں دیے جاتے ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو جناب پرورام کا آغاز ہو چکا اور پرورام کے مہمان بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی رسل سے یہاں پر ہماری فرمائش پر اور آپ لوگ فرمائش پر یہاں ڈی ایم پر تشریف لاتے ہیں آپ جو ہے فیملی بیگ روز دیکھا جائے تو کافی خدمتیں خلق کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شاہ صاحب بھی ان کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک تھا بس اللہ کے کرمہ آپ سنائے ایک کال شامل کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی آپ آنئیر ہیں بات کیجئے آپ لوگ ٹی وی پر سن رہے ہوتے ہیں تو آپ جب کال کریں تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ آنئیر ہیں اور پریلیفل لائنز آپ کے لئے اوپن ہیں کسٹمر کیر کا نمبر موجود ہے آپ شامل ہو سکتے ہیں اور شاہ صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بس کوئی نہ کوئی سیگمنٹ میں ہوتا ہے جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں کوئی سیگمنٹ میں جس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے اویرنس ہمیں ضرور حاصل ہوتی ہے آج بھی ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں ہم ڈیفرنٹ کوشچر میں کریں گے لیکن آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور جب آپ کال کریں تو ٹی وی کی آواز آپ پلیس کم کر لیں اور کیونکہ آپ کی کال شامل ہو جاتی ہے تو آپ پھر ہم سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں ہم آپ کو آسانی سے سن سکتے ہیں اور آپ بھی ہمیں سن سکتے ہیں یہ ہے کہ دوسرے کالر بھی ہمیں ساتھ پھر جو ہے ان کو بھی ٹائم ملے گا وہ بھی ہمیں ساتھ شامل ہو سکیں گے تو جناب آپ آسکتے ہیں تو شاہ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں اور کافی جو ہیں آج جیسے کہ پروگرام سٹارٹ کر رہے تو کافی کہتے ہیں کہ آج کچھ ہم بتائیں گے کچھ مذائب بھی ضرور بتائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے خاص جو ہے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ٹوپی ہے کوئی نہ کوئی ہم باتیں بھی کریں گے کیونکہ شاہ صاحب بات ہوتی ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں روحانیت میں جس لوگوں کے اوپر سے ہی گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات کہتی وہ ایک کہتے ہیں گہرائی میں جو دادا روحانی جہرائی میں خاص ایک ہوتا ہے تو آج کیا آپ ہمیں بتائیں گے ایک تو یہ کہ روحانیت جو ہے نا وہ ہمارے والے صاحب کہتے تھے اور ایسے بھی رول ہے روحانیت کا کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ روحانیت ہوئی نہیں سکتی یہ اقل سے بارہ تل چیزیں ہیں یعنی اقل کے باہر ہوتی ہیں آپ کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ سمجھ سکیں یہ چیز جو کر رہے ہوتے ہیں نا جیسے ہم کر رہے ہیں ہم جدی پشتی یہ کام کر رہے ہیں ہمارے دادا کرتے تھے ہمارے کیا کہتے ہیں شتایا کرتے تھے والے صاحب کرتے تھے اور کزنز ہیں میرے کراچی میں وہ کرتے ہیں اور بھی لوگ ہیں خاندان میں جو کرتے ہیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتفاق جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اتفاقن مل گیا کوئی ہے اتفاقن ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اتفاق والی چیز روحانیت میں صوفیزم میں تصوف میں ہے ہی نہیں یعنی کہ یہ ورڈ اگزسٹ نہیں کرتا ایک اتفاق نہیں ہے اور ایک شاید نہیں ہے ہوتا ہے نا بس کو قرآن کیونکہ تصوف صوفیزم شریعت یہ سب چیزیں روٹیٹ کرتی ہیں ویدو قرآن اس سے باہر کی چیز نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم یہ چیز بانتے ہیں اس کو یہ ایسے چلتی ہے بس کہ یہ اکل میں نہیں آتی لیکن جو اس میں آ جاتا جو روحانیت میں آ جاتا ہے آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا پردے آگے پردے اس کو کہتے ہیں فیل ہٹنا سامنے سے جو فیل ہوتی ہے ایک ایک کر کے پردہ گرتے چلے جانا آپ آپ اوپر جاتے ہیں چیزیں نیچے آتے ہیں یہ نیچے دیکھیں اللہ تعالی کے پاس دورنے میں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ دورتے چلے جاتے ہو جتنا قدم آپ آگے لوگے اتھے قدم مہا سے بھی آگے ہوگا بس یہ اتنی سی فارمولا ہے اس کی آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن سچے دل سے اور سچے دل سے ہوتا ہے یہاں نیت اور عمل نیت تو کرتا ہے لیکن عمل بھی ایک ساتھ عمل اور نیت اور پھر وہ دوسری چیز یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کے آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے کہ کتنی چاہ ہے آپ کی یعنی کہ چاہ ہوتی ہے ایک چیز آپ کی اندر سے عشق ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگنے کا کتنا جاندار ہے وہ کتنا جیسے لیلہ مجنود ہے ان کا بہت جاندار تھا اسی طرح روحانیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عشق کتنا ہے اللہ تعالی سے آپ کس حد تک بھاگ سکتے ہو اس حد تک بھاگ سکتے ہو کہ آپ انہال حق کا نعرہ لگا دو جو منصور نے لگایا تھا 13th century ٹھیک ہے شرائط اور سے it is wrong but ایک عشقی منزل ہے وہ ٹیک ہے نا دینے کے گسکی اوپر اور کیا کر سکتا ہے آدمی نا تو یہ بس وہ عشقی منزل کی پیچھے بھاگتے ہیں لوگ روحانیت میں یہی کرتے ہیں عبادت اور ریاضت کی وجہ کیا ہے یہی وجہ اچھے راستے کیا ہوتے ہیں اس میں کافی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں سمجھ نہیں آتی کہتا ہے راستے راستے سے مطلب دیکھیں راستے کئی ہوتے ہیں ایک ایک کر کے کھلتے چلے آتے ہیں تصوف کے راستے یہ اس طرح کے چیزیں جو ایک بیسک آدمی ہوتا ہے وہ جو ہے کسی سے پوچھ کے کچھ کرنے لگتا ہے یعنی کہ کوئی وضائف دیکھیں پڑھے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا روحانیت میں اگر آپ یہ کہلو کہ میں اس کے پاس بیٹھ کے یا فلانے مزار پر بیٹھ کے کچھ مل گیا ہے کچھ نہیں ملتا صرف ملتا اس وقت ہے جب آپ کا ربط ہو جائے یا یہ کہ آپ کی اندر سے خوبصورتی پیزہ ہو جائے اس چیز کی تو جا کے بات بنتی ہے مرنہ بات بنتی نہیں ہے آدمی جو ہے بیش میں جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا کوشش کرتا رہتا ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ آگیا خیدر وہ انتظار بچ جھدہ دنیا ایسی ہے نا کہ ہر چیز سے بچ کے نکل جانا روحانیت میں اپنا ایک مقام بنانا بڑا مشکل یہ کام impossible یہ impossible کہ ہم انسان کہتے ہیں دنیاوی بھی زندگی اور پھر اپنی جو ہے آپ اس طرح اس طرح اللہ کی طرف جو جاتے ہیں دونوں ملا کے جاننا بہت مشکل دیکھیں اس کے جو بیسک جو کہیں 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 جھوٹ نکل ہو جاتا ہے نفس نفس کے اوپر قابو روحانیت کیا ہے نفس کے اوپر قابو بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ چیز ان کو یہ ہوتی ہے پیسے کی گھر ہو جائے یہ چیزیں ختم نہیں یہ ہو نہیں سکتے ہیں نہیں یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی مگر یہ بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں یہ اعتدال جو قرآن کہتا ہے اعتدال کے ساتھ پھر یہ اعتدال میں چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کی فیملی ہے یا یہ خراجات ہر چیز اعتدال میں روحانیت میں اگر آپ اعتدال سے باہر چلے جاؤ پھر وہیں کام خراب ہوتا بس کوئی بھی چیز وہ ہی چیز جس ہم صوفیزم میں تصوف میں مانتے عبادت کا کوئی اعتدال نہیں یہ انلیمیٹڈ ہے بارہ گھنٹے کر لو چوبیس گھنٹے کر پیر نہیں تھے وہ استاد کہتے تھے لواب عبرامپور کے پورٹ میں بھی ہوتے تھے وہ کہتے تھے دن میں میرے لئے چھتیز گھنٹے